ایسا یہ دیکھیں اگر ہم نے ایک سیمیٹری میں ڈیزائن کو بھی بنانا ہوتا ہے سیمیٹری کہتے ہیں ایک جیسا ایک ہی کمبینیشن کے ساتھ ایک ہی سیٹ اپ کے ساتھ کوئی ڈیزائن بنے گا یہاں پہ ایک ادرد ریکٹینگل یہ آپ کے سامنے ڈراغ کی ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں ایک اور اب اس کو میں نے فورٹی فائیو اینگل کے اوپر یہاں سے شفٹ کر لی ہے یہ آپ کے سامنے اس کو ایسے میں نے بنا دیا ہے ایک کام یہ کر لیا ہے شفٹ کے ساتھ اس کو کانڈر سے پکڑا ہے اور چھوٹا کر لیا ہے یہاں سے یہ دیکھیں ادھر یہ چیز آگئی ہے یہاں سے رکھ کے میں ادھر لائیا اس چگہ پہ اور ریڈ کلک کر دیا ہے دونوں کو پکڑا میں نے شفٹ کے ساتھ اس کو میں نے اندر کی طرف لائیا اور ریڈ کلک کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ چیز بن گئی کوئی بھی کلر دینا ہے میں نے اس کو لیفٹ کلک سے اور ریڈ کلک سے اس کا اندر کلر دے دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کنٹرول ایل کا بٹن دبایا ہے تو اس نے ایک یہ شکل اختیار کر لی ہے ٹھیک ہے اب شفٹ کے ساتھ میں اس کو اوپر سے یعنی ادھر سے پکڑا ہے سینٹر سے اور شفٹ کے ساتھ میں نے اس کو یہ والی شیف دے دی میں نے اس طرح سے دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے اس پہ کلک کیا ایک دفعہ کنٹرول دبایا ہے اور اس کو ادھر لے گیا ہوں اس طرح پر یہ بیس یہاں پر رکھ لی ہے کنٹرول کا بٹن ہی پریس کیا ہوا اس کو ایک دم اوپر رکھا اس کے نا یہ دیکھیں یہ اوپر ہی طرف گیا اور میں نے رائٹ کلک کر دیا اب کنٹرول آر سے میں اس کی ریپیٹنگ کرتا جاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ایک سمیٹری کے ساتھ ایک شیپ آپ کے سامنے مجود ہے ٹھیک ہے جو کہ یہاں پر آ چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سمیٹری اس پکچر میں آپ کو ملے گی شیپ میں ملے گی یہ آپ دیکھ لیں تو سمیٹری کے اندلیر آپ جب ایک بیس بنائیں گے اس بیس کے ساتھ آپ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں دیکھیں آپ میں نے یہ پولیگون لے لیا ہے اس پولیگون کو میں نے یہاں سے چھے اس کی میں نے یہ سٹیپ لے نہیں ہے یہ چھے کے اوپر ہو گیا ہے کوئی بھی کلر دے دی ہے اس کو شیفٹ کے ساتھ اس کو میں نے اس طریقے سے چھوٹا کر لیا ہے اس پہ کلک کیا ہے کنٹرول کے ساتھ سیدھا میں یہاں پر لائے اس کے اندر یہاں سے میں نے اس کو ایک قدم دو قدم آگے کیا اور رائٹ کلک کر لیا ہے اور کنٹرول آر کے ساتھ میں نے ریپیٹنگ شروع کر دی ہے ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود ایک شیپ ہے دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں شیفٹ کے ساتھ اس کو اندر لیا ہے چھوٹا کر لیا ہے یعنی ایک خود ایک یہ شیپ ہے سائٹ میں میں نے اس کو لے کے آیا رائٹ کلک کیا اور جیسی کنٹرول آر کا بٹن دبایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شیپ یہ ہے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹرول آر نے اس کو یہ والی شیپ دے دی ہے دیکھیں یہ شیپ بن گی اور پھر یہ بن گی اچھا اس کو میں نے یہ کلر دے دی ہے اور اس کو بھی میں نے گروپ کر دیا ہے کنٹرول جی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اب اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کریں اور سی ای دبا دیں یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ ٹھیک ہے یہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سے وہ آپ کو اس کا نیلا کلر جو ہے وہ جھلک رہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا کہ اس کے اوپر کلک کریں یہاں سے ٹرانسپیرنسی کے اوپر آجیں اور اس کو آپ فاؤنٹین کلر میں ڈال دیں اور یہاں سے سینٹر میں لے لیں اس کو اور یہاں سے رائٹ کلک کر کے آپ اس کی آوٹ لائن کو ختم کریں گے تو یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے نا اور پیچھے آپ نے آپ جو بھی کلر آپ اس کو یہاں پہ آپ ڈالیں گے تو وہ ایک شیڈ اور اس کے اندر وہ چیز آ جائے گی اور ایک آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ آپ لوگ جوز کر سکتے ہیں جہاں پہ کرنا چاہیں اس کو بھی میں نے کنٹرول جی سے گروپ کر لیا آپ ان دونوں کو پریس کرتے ہیں اور سی ای دبا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اور وہ کلر مکس ہیں اور اس کے بعد اس کو شفٹ کے ساتھ اس کو میں نے اندر کے طرف کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ لیجئے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر یہ آپ نے ایسے ڈال دیا ہے جس کو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک سے ایک ڈیزائن ایک سے ایک چیز جو ہے آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس طریقے سے موجود تھا یہاں پہ اور اس کو اب ہم نے چھوٹا کر لیا ہے یہاں سے اور اب اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب میں نے کیا کیا ہے اس کو گروپ کر لیا ہے یہاں پہ یہ بھی گروپ اور یہ بھی دونوں کو سلیک کیا اس کو کلر سبس دے رہتے ہیں یہاں پہ اور سی ای دبا کے یہ کر لیتے ہیں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس ڈیزائن میں وہ ڈیزائن آپ کے سامنے مکس ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ بہت ساری سیمیٹریز کے ساتھ ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں جتنے بردی سیمیٹریز ڈیزائن بناتے چلے جائیں اور دیکھ لیجئے کہ ہم نے ایک یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اچھا اس کے اندر میں نے یہ بھی شامل کر دیا ہے اب ان دونوں کو میں نے سلیک کیا اور ادھر سے میں نے سی دبایا ہے ادھر سے میں نے ٹی دبایا ہے سی ٹی سے کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے ٹاپ پہ چلا گیا ہے لیکن ہم نے اس کو اور ٹاپ پہ کرنا ہے تو یہاں سے کنٹرول دبائیں اور اوپر کی طرف یہاں پہ لے جائیں اور یہ پن میں نے بنانی ہے اسے اس کی دونوں کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے ویلڈ کرتے ہیں تو یہ ایک اس طرح کی چیز بن جائے جی ٹھیک ہو گیا پھر یہاں پہ کلک کریں اس کو اور اب ڈی بینڈ کرتا ہے کہ بیس کہاں رکھنی ہے اگر بیس یہاں پہ رکھنی ہے تو اس کو پکڑ کے اوپر لے جائیں سمی بات آ رہی ہے اگر بیس یہاں رہی ہے پکڑ کے نیچے لے آئیں اچھا ان دونوں سے نا آپ لوگ دیکھیں گے کہ الگ الگ شیپ بنے گی یعنی اگر میں بیس نیچے رکھوں گا تو شیپ جو ہے وہ آپ لوگوں کے یہاں پہ جائے گی یہ دیکھیں اور اس طرح کا ڈیزائن بنے گا اور اگر میں بیس اوپر رکھوں گا تو وہ اوپر جائے گی اور اس پٹی کو وہ ایسے بنائے گا یہ دیکھیں سلیمی آ رہی ہے اب دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شکل جو ہے وہ ایس طرح نکل کے آئے گی ٹھیک ہے اور یہ آپ اس کو کلر جو مرضی دے لیں ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آؤٹلائن بھی یہی کر لیں یہ چیز آگئی اور اس سمیٹری میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کلر ہم نے دیا اور کنٹرول ایل کا بٹن دبائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں جبکہ دونوں آبجیکٹ ایک ہی سے بنائے گئے ہیں لیکن ان کی بیس مختلف کر دی گئی ہے سمجھے بات آگئی آپ کو بیس چینج کی اس نے شکل چینج لے لی تو اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری ہماری سارا کھیل ان بیسس کا ہے یہ دیکھیں یہ والی شیپ لی ٹھیک ہے اس کو کلک کیا اب بیس یہاں رکھتی ٹھیک ہے نا بیس یہاں رکھتی یہ بیس یہاں پہ ہے یہ بیس جہاں ہوگی نا یہ اس کے اوپر ہی گھومے گا دیکھیں اس کو یہاں پہ رکھا اور ریٹ کلک کیا اور کنٹرول آر کا بٹن دبا دیا یہ دیکھیں اور سارے کے سارے جو اس کے پوائنٹس ہیں نا وہ آپ نے جور دیئے ہیں آپس میں یہ دیکھیں کنٹرول آر یہ جوڑتے جا رہے ہیں پوائنٹس دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ جہاں تک جوڑ چکے ہیں سارے پوائنٹ آپس میں جوڑ گئے ہیں یہ ایسی ہوئے نا تو وہ سارے پوائنٹ جوڑ دیئے اب اس کو سارے کو یوں سلیک کیا اور لیفٹ سے ایک وہ دے دیا جیسے ہی کنٹرول آر دبائیں گے ایک آپ کے سامنے دیزائن سمیٹری میں موجود ہوگا ٹھیک ہوگی بات تو وہ سارے پوائنٹس ملا دینے آپ نے اگر کوئی بھی پوائنٹ رہ جائے گا تو شیپ نہیں بنے گی یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں یہ چیز آگئی اس کو پکڑا اور میں نے یہاں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اس کو اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ والا یہ ہے اس کے اوپر ملایا میں نے کلک کیا ایک اور کلک کیا یہ دیکھیں یہ ون کلک ٹچ کلک یہ دیکھیں یہ بیس پوائنٹ یہاں پہ ہے یہاں سے میں نے اس کو ایسے گھمایا اس طرح سے یہ ایسے رائٹ کلک کیا اب یہ اس کے اردگرد دیکھیں یہ بال گھوم رہی ہے اور اسی بیس کے سمیمی بات آگئی اب آپ کو ٹھیک ہے تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے کے سارے بیس مل چکے ہیں پوائنٹس مل چکے ہیں اگر نہیں ملیں گے تو شکل آپ کے سامنے نہیں بنے گی اس کو میں نے لیفٹ کلک کیا اور جیسی میں کنٹرل ایل کا بٹن دباتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سمیٹری کے ساتھ شیپ نکل کے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ بے تہاشا سمیٹری شیپ لوگ آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اس کو سیکھی اور پیکٹیکل کیجئے ٹھیک ہو گیا